ڈراما سیریل کیسا میرے نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اب تو رشید صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن اس بات کو لے کر شگفتہ کافی زیدہ خوش ہوتی ہے اور طوبہ کو یہی لگتا ہے کہ رشید کے ساتھ شگفتہ نے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا ہوگا جس وجہ سے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے بلکہ شگفتہ نے ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے جس وجہ سے رشید کی ڈیتھ ہو گئی ہے ورنہ وہ تو بالکل ٹھیک تھے وہ اتنی ج ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں اب اس بات کو لے کر طوبہ کافی پریشان ہوتی ہے کیونکہ اسے اس بات کا پتہ ہے کہ شگفتہ کیا چکر چلا رہی ہے اور وہ اپنے فیوچر کو لے کر کیا سوچ رہی ہے طوبہ یہی سوچتی ہے کہ اب شگفتہ تو سرفراز کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا سوچ رہی ہے لیکن میں بلکل اکیلی رہ چکی ہوں اور شگفتہ نے رشید کے ساتھ اور میرے ساتھ بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ادھر شگفتہ س سرفراز کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سرفراز میں بہت زیادہ پریشان ہوں اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا رشید بھی ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں تو اس پر سرفراز کہتا ہے کہ شگفتہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا اور تم کس بات پر پریشان ہو تو اس پر شگفتہ کہتی ہے کہ سرفراز جب بھی انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی سو ضروریات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے اب ہماری ضروریات کون پوری کرے گا اب تو ہمارے پ کچھ نہیں رہا رشید صاحب کے شو روم پر بھی چوری ہو چکی ہے وہ بھی سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو سرفراز کہتا ہے کہ شکفتہ تم پریشان نہ ہو میں نے کہا ہے نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری ساری ضروریات کا خیال رکھوں گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شکفتہ سرفراز سے کہتی ہے کہ اب آپ نے ہمارے بارے میں کیا سوچا ہے تو اس پر سرفراز کہتا ہے کہ شکفتہ ابھی یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں تو شکفتہ کہتی ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچ سکتے ہیں ہم بھی تو اپنی زندگی جینے کا پورا حق رکھتے ہیں اب تو رشید بھی نہیں رہا اور نہ ہی اب کوئی ہم پر انگلیں اٹھا سکتا ہے اب تو میں بیوہ ہوں نا اب تو ہم آرام سے شادی کر سکتے ہیں تو سرفراز کہتا ہے کہ شکفتہ تمہارے عدد پوری ہو جائے تو پھر ہم اس کے بعد سوچیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی بھی طرح کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو شکفتہ کہتی ہے کہ سرفراز اب آپ کا ہی سہارا ہمارے پاس ہے آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا تو سرفراز کہتا ہے کہ شکفتہ میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور بس تمہاری عدد پوری ہو جائے تو پھر ہم شادی کا فیصلہ کرتے ہیں اور اگر تمہیں کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت ہو تو تم مجھے بتا دینا میں حاضر ہوں کہ اب سرفراز آپ شکفتہ کے ساتھ شادی کر لیں گے شادی ہ ہونے کے بعد شکفتہ انیلا کے ساتھ کیا سلو کرے گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں